اسلام علیکم ویلکم تو ہزارہ موٹرز میں ہوں محمد بلال امید ہے آپ سب کیریت سے ہوں گے تو آج میں موجود ہوں پشاور اور پشاور میں رنگ روڈ پر جو شورومز ہیں ان کا ویسٹ کر رہا ہوں تو آج جو بھی میں جس شوروم پر موجود ہوں اس کا نام ہے صدیق کار سینٹر اور ان کے پاس کچھ اٹھ دس گاڑیاں کڑی بھی ہیں جن میں کرولا ٹو ہے کرولا ایکسل آئی جی آلائی اور ان کے آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گا جو آنڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور شوروم کا کانٹیک بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا جسے آپ دریکٹ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ریٹ کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ پشاور میں گاڑیوں کے کیا ریٹ چاہ رہے ہیں اگر ابھی تک چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو چلے سٹارک کر دیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دوں دوزار دس مٹل جی آلائی ہے اور سندھ کی ریجسٹرڈ ہے آؤٹ لوک دیکھ لیں تو گاڑی کی ٹھیک ہے چھت سے نیچے ساری جاور ہے آلائی ویل جس میں انسٹالڈ ہیں اور ٹائرز کی کنڈیشن دیکھ لیں تو تقریباً فیفٹی پرسنٹ ہوگی اور سب سے پہلے آپ کو گاڑی کا فرنٹ دکھا دیتا ہوں فرنٹ لوگ دیکھ لیں بمپر ہیڈ لائٹس وغیرہ تو ٹھیک ہے اور باقی بونٹ کی سیلز دیکھ لیں تو ریپیار ہوئی بھی ہیں ساری تقریباً اور جو فرنٹ ہے گاڑی کا یہ چیک کر لیں کیونکہ گندی بھی ہو چکی ہے کافی یہ سائٹ تو ٹھیک ہے شاک مونٹس وغیرہ ٹھیک ہے باقی بھی تقریباً ٹھیک ہے الکپل کی ہو سکتا ہے کیونکہ بونٹ کی سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں تو فرنٹ گاڑی پہ ہے الکپل کا لیکن یہ آگے سے فرنٹ پٹی وغیرہ ٹھیک ہے اس کی اور آگے سے فرم وغیرہ بھی ٹھیک ہے زیادہ ہے ڈیٹیل میں نہیں چیک کر سکتا کیونکہ وہ گاڑی بھی گندی ہے اور ڈیٹیل میں چیک کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے اور اولہال جو نظر آ رہی ہے وہ ٹھیک نظر آ رہی ہے پینٹ وغیرہ اس میں ہے اور باقی دیکھ لیں تو چھت کی کنڈیشن چھت کی کنڈیشن ٹھیک ہے اس کی انڈور کی سیلز وغیرہ دکھا دوں آپ کو تو اس کی ہلکی سے ڈسٹارب ہے لیکن یہ کہ سیلز ساتھ موجود ہے اور ٹھیک ہے اس طرح زیادہ ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے سیٹ پوسیش ہوئی گئی ہے لیڈر کی ڈیش بورڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں تو اتنی اچھی نہیں ہے اور اسی طرح بیک ڈور کی سیلز دیکھ لیں تو اس کی بھی مائنر سی یہاں سے ہلکی سی ڈیمیج ہے باقی کمپلیٹ ہے ساری اور اندر سے پیلر کی کنڈیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے رف ہے کنڈیشن گاڑی کی اور بیک لوگ کا آپ کو دکھا دوں تو یہ گاڑی کی بیک لوگ ہے اور جو گاڑی کی لیفٹ سیڈ ہے یہ بھی چیک کر لیں سینڈر کی سیل ڈیمیج ہے اور ڈور کی سیلز ٹھیک ہیں اس ڈور کی سیلز دیکھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور باقی ہے اور حال جو کنڈیشن ہے گاڑی کی تینی اچھی نہیں ہے اور اسی لیے اس کے جو ڈیمانڈ ہے اس حساب کی ہے گاڑی کی حساب کی ہے ایک تو سین نمبر ہے جیلائی ہے دس مادل اور جو اس کی آنڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے ان کی ڈیمانڈ ہے جو کہ فکس پریس نہیں ہے نگوشیبل ہے گاڑی کے حساب کی قیمت ہے کیونکہ اگر اچھی گاڑی ہوتی تو زیر سی بات ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی اس کے ساتھ آج ہیں تو کرولا ایک سال آئی کری گئی ہے اور دو ہزار چودہ کا مادل ہے لاہور کی ریجسٹر ہے اور یہ بکول آنڈر کے ٹوٹل جینئر ہے اس میں کوئی ٹچنگ نہیں ہے لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہلکی سی سفینڈر میں مائنر سی ہاف فینڈر میں ٹچنگ نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے بمپر کے ساتھ انہوں نے کر دی ہو باقی اوڑال ماشاءاللہ صاحب کنڈیشن میں اچھات کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں سیلز اگرہ دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے اور ڈور کارڈز بھی ٹھیک ہے مینویل نہیں ہے پاور منڈوز نہیں ہے باقی ڈیش بورٹ کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اور اس کا فرنٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں الائی ویلز اس میں انسٹالڈ ہیں تائرز کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور سیلز دیکھ لیں تو بونٹ کی کمپلیٹ ہے کئی سے بھی ڈیمیج نہیں ہے اور جو فرنٹ ہے گاڑی کا وہ بھی ٹھیک ہے اچھ کنڈیشن میں یہ سائٹ بھی دیکھ لیں تو یہ ٹھیک ہے باقی اس سائٹ دیکھ لیں تقریباً کلیر ہے الکپل کے سکرچز ہیں گاڑی پہ اور یہ آگی گاڑی کی بیک لک اور جو گاڑی کی لیپ سائیڈ ہے یہ چیک کر لیں تو تقریباً ٹھیک ہے اس جو بیک ڈور ہے اس میں اس ایریا میں شاید اس میں اس ایریا میں ٹچنگ ہے اس ایریا میں باقی ٹھیک ہے اور سیلز کمپلیٹ ہیں ڈور کارٹز دیکھ لیں اور جو سیٹس ہیں اس کی جینین فیبرکس میں کوئی پوشش بغیرہ نہیں ہوئی بھی اوورال جو کنڈیشن ہے گاڑی کی یہ مارسلہ اچھ کنڈیشن میں نیٹرن کلین ہے ایک تائرز گاڑی کی کمزور ہے باقی گاڑی ٹھیک ہے اور اس کی جو آنڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں ایک اس لاکھر پی آنڈر کی ڈیمانڈ ہے چودہ مادل ایکسل آئی ہے کانٹیکٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا سیروں کا آپ دیریکٹرن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آ جائیں تو کرولا ٹو کڑی بھی ہے دوہزار کا مادل ہے اور دوہزار اٹھارہ کی امپورٹ ہے پشاور کی ریجسٹرڈ ہے اور اس کی آؤٹلک چیک کر لیں تو آلائی ویلز نہیں ہے اس میں اور ٹائرز کی کنڈیشن دیکھی جائے تو تقریباً سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ لگا آ لیں باقی آؤٹلک دیکھ لیں تو گاڑی کی اچھی ہے بمپر ہیڈ لائٹس وغیرہ گریل ہار چیز اس کی اوکر ہے سائیڈ لکس بھی اس کی اچھی ہیں کوئی اس میں ڈیمیج وغیرہ اس طرح کا نہیں ہے چھت کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن ہے پلر پر مائنر ایک دو جگہ پر کلم لگی بھی ہے باقی سیلز دیکھ لیں ڈور کی کمپلیٹ ہیں ڈور کارڈز دیکھ لیں اور ایٹومیٹک ہے لیڈر شیٹ پوشش ہوئی بھی ہے انٹیریئر اچھی کنڈیشن میں ساف ہے اور اسی طرح بیک ڈور دیکھ لیں ہلکے پھل کی سکریچز ہیں اوورال جو کنڈیشن ہے سیلز کمپلیٹ ہیں پلر کی کنڈیشن اچھی ہے اور ڈور کارڈز نیٹ اینڈ کلین ہیں بیک لوگ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جو گاڑی کی لیپ سیڈ ہے یہ دیکھ لیں تو اس کی یہ جو فینڈر کی کنڈیشن ہے یہ اچھی ہے اس کے سپارٹس وغیرہ بھی کلیر ہیں اور سیلز کمپلیٹ ہیں اسی طرح ہاں فرنٹ ڈور کی بھی دیکھنے تو سیلز کمپلیٹ ہیں ڈیش بورڈ اچھی کنڈیشن میں ہے اور فرنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی کا فرنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی کا وہ بونٹ کی سیلز وغیرہ دیکھ لیں وہ کمپلیٹ ہیں کہیں سی بھی ڈیمیج نہیں ہے شاک ماؤنٹ وغیرہ دیکھ لیں نیٹ اینڈ کلین ہے یہ سائیڈ بھی دیکھ لیں فرنٹ پٹی اور جو گاڑی کی لیپ سائیڈ ہے یہ بھی دیکھ لیں تو بلکل ٹھیک ہے نیٹ اینڈ پلین ہے نان ایکسیڈنٹ ہے اچھی کنڈیشن میں ہے اس کی جو آنڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیڑھ چودان لاؤکر بھی سیڑھ چودان لاؤکر پہ آنڈر کی ڈیمانڈ ہے جو کی فکس پریس نہیں ہے نیگوشیابل ہے آپ ڈیریکٹ آنڈر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں شروم کا نام ہے صدیق کار سینٹر رنگ روڈ پشاور اور اسی کے ساتھ آج ہیں تو ٹویٹر کی ویٹس کڑی ہوئی ہے دوزار آٹھ کا مادل ہے اور بارہ کی امپورٹ ہے لاہور کی ریجسٹر ہے تینہ کی ریجسٹر ہے اور اس کی آؤٹلک دیکھ لیں بمپر ہیڈ لائٹس ہوگا ہے اس کی ٹھیک ہے اور الائی ویلز بھی اس میں انسٹالڈ ہے تائرز کی کنڈیشن دیکھ لیں تو ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ ہوگی اتنی اچھی نہیں ہے اور جو گاڑی کی لیپ سیڈ ہے یہ دیکھ لیں فرانٹی بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو تقریباً چھیک ہے فرانٹ ڈور کی کنڈیشن بھی اچھی ہے الکے پھل کے سکریچز ہوتے ہی ہیں وہ شاید آپ کو ویڈیو میں نظر بھی نہ آئیں تو اس ڈور میں ٹچ اپ نظر آ رہے ہیں اس فینڈر میں بھی باقی آپ آنڈر سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں کمپلیٹ کارل کر کے کہ اس میں ٹچنگ کتنی ہے اور باقی جو جو ڈیٹیلز اگر میر سے رہ جاتی ہیں تو وہ آپ ڈیریک کانڈر سے کانٹر کر کے لے سکتے ہیں اور جو گاڑی کی رائٹ سیڈے یہ چیک کر لیں تو یہ تقریباً صاف کنڈیشن میں کوئی میجر اس میں ہونی ہے اور انٹیریر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سیلز دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہیں ڈور کی ڈور کارڈز دیکھ لیں ڈیش بورڈ نیٹ ان کلین ہے انڈرویڈ اس میں انسٹالڈ ہے سیٹ فیبرک اس کی اپنی ہی ہے اور باقی فرنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو بونٹ کی سیلز ہیں وہ دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے اور فرنٹ بھی گاڑی کا نیٹ ان کلین ہے اچھے کانڈیشن میں ہے نان ایکسیڈنٹ ہے اور اس کی جو آندر ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے چلوں سترہ لاکھ روپے سترہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے جو کی فکس پریس نہیں ہے نیگوشیابل ہے آپ ڈیریکٹ ان سے کانڈریکٹ کر سکتے ہیں اچھا